مووی کی شروعات میں دس بجے کا الارم لکھ کر ہیرو اٹھتا ہے وہ اٹھتا تو کام کے لیے ہے لیکن پپ جی کھیلنے کے لیے الارم رکھ کر اٹھ جاتا ہے برش بھی کرے بغیر کھانے کے لیے کچھ ہے کیا دیکھتا ہے تب ہی وہ ایک چھوٹا سا پیپر اٹھاتا ہے جس میں اس کی ماں لکھ دیتی ہے کہ بنانے کے لیے یا پھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تُس سے خرید کر لانے کو کہا تھا تُو نے بھی نہیں خریدا سو میں جلدی دکان جا رہی ہوں وہ بھی سوستا یہ بھی ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گی اس لئے ہمیشہ کی طرح ایک گیم ڈال کر اس کو یوٹوب میں لائیو سٹریم کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے ساتھ کھیلنے والے پلیئرز ٹی بی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سب سچ میں ہے کیا بات کر رہے ہوتے ہیں یہ سوستا ہے کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور ٹی بی آن کرتا ہے تب ہی اس کو گورنمنٹ سے ایک امرجنسی الارہ میں سمس آتا ہے کورونا کی طرح کوئی نیا وائرس کی وجہ سے سبھی لوگ اچانک سے زومبی میں بدل رہے ہیں یہ بہت ہی تیجی سے سپریڈ ہو رہا ہے سو ترنت ہی امرجنسی لوگ ڈاؤن ایناؤنس کر دیا ہے تب ہی یہ باہر دیکھتا ہے تو اس کے اپارٹمنٹ کے لوگ دھیرے دھیرے بھاگ رہے ہوتے ہیں کچھ نئے زومبیز کسی کو بری طرح سے کاٹ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک ماں اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی ہے وہاں آ رہی لڑکی اپنی ماں کو گلے لگا کر کچھ ہی دیر میں سیر کو ہلا کر اپنی ماں کو ہی کاٹ دیتی ہے تب ہی دروازے کے باہر کچھ آواز سنائی دیتی ہے ہیرو دیکھنے کے لئے دروازے پہ آتا ہے تب ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو میرا نیور ہے اور وہ اچانک اس کے گھر کے اندر آ جاتا ہے وہ اس سے آرگیومنٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ٹی بی میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جن کو زومبی نے کاٹ لیا وہ تھوڑی دیر تکی ٹھیک رہتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ بھیانت زومبی میں مدل جاتے ہیں اسی لئے آپ خود کو سیفٹی میں رکھو کسی کے بھی پاس مت جاؤ ایڈوائز کرتے ہیں ٹی بی والے اسے سن کر ہیرو تو بالکل ہی ڈڑ جاتا ہے تب ہی اچانک اس کا نیور مائیکل جیکسن کے سٹیپ ڈالتے ہوئے زومبی میں مدل جاتا ہے پھر ہیرو کو کاٹنے کے لئے آرہا ہوتا ہے آلڑیڈی ایلٹ ہو چکا ہیرو اسے گھڑ سے دھکیل کر دروازہ بند کر دیتا ہے اب وہ ایک دماغ لگاتا ہے اور اپنے فریچ کو دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے تاکہ کوئی اندر نہ پائے اور فون لے کر اپنی ماں کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے بٹ سگنل تو آئی نہیں رہی ہوتے ہیں تب ہی اچانک ایک سگنل آ جاتا ہے اسی سمیں اس کا ماں کا میسیج اس کو ملتا ہے اس پہ وہ کہتی ہے کہ میں سیف ہوں تم بھی سیف رہنا ساٹھ دن کے لئے لوگ ڈاؤن ایناونس کیا گیا ہے سو کسی بھی طرح کھانے کے لئے کچھ نہ کچھ ریڈی کر کے کھا لینا ایسا میسیج آیا ہوتا ہے یہ گھر پر بچا کھچا سب کچھ تھوڑا تھوڑا لگ کر کے رک دیتا ہے بٹ وہ نو دن کے لئے ہی ہو پاتا ہے تب ہی سوتے وقت وہ سوچتا ہے کہ کاش میں سمان لینے کے لئے چلے جاتا آج میری ماں بھی میرے ساتھ ہوتی اور ہم سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اگلے دن وہ اڑتا ہے تو دیکھتا ہے انسٹراغرام جیسے ایک سوشل نیٹورپے سب ہی help می پوشٹ کرتے ہیں تب ہی یہ بھی اپنے ایڈرس میں ڈال کر help می پوشٹ کرتا ہے ٹی وی میں بہت سارے زومبی کے فٹس دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی بھی باہر میری طرح کوئی فنسا ہے کیا دیکھنے کے لئے ڈرون میں فون کو attach کر کے باہر اڑا جیتا ہے بٹ mostly سبھی فلیٹس میں زومبی ہی ہیں اس ٹائم فون میں چارج نہیں ہے تو فون چارجنگ میں رکھ کر پبجی کھل رہا ہوتا ہے تب ہی انٹرنیٹ سرویس بھی stop ہو جاتی ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ یہ کیا سبھی ایک ایک کر کے ساری سرویسز cut ہو رہی ہیں ایک تھوڑا سا انٹیٹینمنٹ تھا وہ بھی چلا گیا اور یہ سونے چلا جاتا ہے بیچ رات میں کچھ آواز آتی ہے تو اٹھ کر دیکھتا ہے باہر ایک پولیس کی پیچھے زومبی پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے شوٹ کرتی ہے سبھی کو لیکن پھر بھی بہت سارے آتے ہیں ایک سمیں پر بلٹ ریلوڈ کرتے سمیں ایک زومبی کاٹنے آتا ہے یہ کیسے بھی تیزی سے ریلوڈ کرتے ہوئے اسے گھوماتی ہے بٹ اس کے بعد خوب سارے زومبی اسے کاٹ کر کھینچ لے جاتے ہیں اس کی گن وہیں پہ گر جاتی ہے وہ سبھی زومبی اس کو جانوروں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں اسے دیکھ کر ہیرو بلکل ہی شوک ہو جاتا ہے ہیرو اس کو دیکھ کر چلاتا ہے کہ اے اس کو چھوڑو بٹ وہ زومبی سوچتے ہیں کہ کئی وہ کھانے میں حصہ نہ مانگ لے اس لئے اور تیجی سے کھانے لگتے ہیں لیکن اس کے چیخنے کی آواز سے اس کی گھر کے دروازے کو کھول کر ایک زومبی اندر آنے کی کوشش کرتا ہے بٹ فریج کے بیچ میں ہونے کی کارن اسے ہٹا دیتا ہے لیکن وہ زومبی بھی بہت زول لگاتا ہے لیکن زومبی فریج کو کروس کر لیتا ہے تب ہی ہیرو اپنی بالکنی میں لٹک جاتا ہے تب ہی زومبی بھاگ بھاگ کر اسے پکڑنے کے لئے بالکنی میں آتا ہے لیکن وہ نیچے گٹ جاتا ہے تب ہی سائیڈ میں تھوڑی دیر پہلے زومبی جس پولیس کو کھاتے ہیں وہ بھی ایک زومبی میں بدل گئی ہے اور ہیرو کو بھیانک نظروں سے دیکھتی ہے ایکچولی ہیرو ایک irresponsible لڑکا ہے کچھ بھی ٹھیک سے پلین کر کے نہیں رکھتا کیونکہ فریج کے اندر ہی اس نے ساری کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی اور اسے ہی دروازے پہ سپورٹ کے لئے رکھ دیتا ہے لیکن اس ٹائم اس زومبی کے آنے سے وہ ساری چیزیں نیچے گٹ جاتی ہیں اور سارا کھانا برباد ہو جاتا ہے اگر یہ ٹھیک سے پلین کرتا تو فریج کی جگہ دور کی سپورٹ کے لئے کچھ اور رکھ دیتا اگر آپ اس سیچویشن میں ہوتے تو آپ کیا کرتے کمنٹ کر کے ضرور بتانا چلے کہانی میں لوٹ آتے ہیں ایسے ہی دن بیت رہے ہوتے ہیں ساتھ وہ دن ہے ایسی ورل ٹی وی دیکھتے وقت نوڈلز کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کر اس کو کنٹرول ہی نہیں ہو پاتا ایک پوری دن کے لئے رکھے ہوئے لاسٹ بچے کھانے کو ایک ساتھ اس ایڈورٹائزمنٹ میں دکھائے جیسے ہی کھا کے ختم کر دیتا ہے کھانے کے نشے میں ٹی وی کے ریموٹ کو فیکتا ہے وہ وارٹر وارٹل پر پیل لگا کر پورا پانی ویشٹ کر دیتا ہے پانی ہی تو ہے سوچ کر کے لیسلی پانی فیکنے لگتا ہے بٹ کسی بھی پائپ میں پانی نہیں آرہا ہوتا ہے اب پانی کا کنیکشن ہی کٹ ہو جاتا ہے کوئی راستہ نہ ہونے کے کارن بیچارہ نیچے گرے وے پانی کو چاٹ رہا ہوتا ہے اب دسوہ دن ہے ٹی وی میں سبھی پروگرامز سٹاپ ہو جاتے ہیں کیا کروں کیا کروں سوچتا ہے ٹی وی گیا تو کیا ریڈیو تو ہے نا اس کو یاد آتا ہے بٹ ریڈیو سننا ہے تو وائر ہیڈ سٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ وائر ہی انٹینہ جیسے کام کرتا ہے اپنے پورے گھر میں اس وائر ہیڈ سٹ کو دھوڑتا ہے بٹ اس کے پاس سبھی لیٹسٹ والے وائر لیس ہیڈ سٹ ہی ہیں اس لئے وہ پان کو ڈروپ کر لیتا ہے اب پندروہ دن ہے کھانا پانی سب بالکل ختم ہو چکا ہے کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے اس وقت رکھے شراب کو پینا شروع کر دیتا ہے نشے میں پھل ساؤنڈ میں گانے سنتا ہے اور ناچ رہا ہوتا ہے تبھی اس کو ایک illusion ہوتا ہے جیسے کہ اس کے ماں باپ بھائی بین اس کے ساتھ ہیں اور وہ ان کے ساتھ time spend کر رہا ہے لیکن تبھی اس کا illusion ختم ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ کر feel کرتا ہے تبھی اس کے فون میں signal مل جاتے ہیں ایک وائس میل ریسیب ہوتا ہے اس وائس میل کو سننے کے لئے نشے میں ہی بالکنی میں کھڑا ہو جاتا ہے سنگنل فولی ملنے کے بعد اسے سنتا ہے وہ اس کے موم ڈیڈ نہیں بھیجا ہوا ہوتا ہے اس میں میں ڈیڈ کے آفیس میں سیف ہوں اور اسٹے کر رہی ہوں ایسے سٹارٹ ہو کر لاشٹ میں زومبی آ گیا ہے بھاگو بھاگو چلا کر زومبی کے کاتنے کی آواز سے ختم ہوتا ہے اسے سن کر بہت ٹینشن میں آ کر ہیرو گھر میں جو کچھ بھی ہے سب توڑ کر دروازہ کھول کر بھاڑ جاتا ہے اس فلور میں ایک زومبی کو اسٹک سے مار کر کوئی بھی ہے آ جاؤ بہادر اسے چیکتا ہوا جا رہا ہے تبھی زومبی بنا اس کا نیبر کھا رہے کھانے کو چھوڑ کر گرم ہیرو کو کھانے کے لئے دھیرے دھیرے اس کے پاس آتا ہے زومبی ہی تو ہے سوچ کر ہیرو بہادر سے کھڑا ہے تبھی سائیڈ میں زومبی کا گروپ ہیرو کو دیکھ کر بھیانک طریقے سے بھاگ کر آ رہا ہے اسے دیکھ کر ڈراؤا ہیرو اپوزٹ سائیڈ میں ڈوڑنا شروع کرتا ہے وہاں سے بھی بڑے زومبی کا گروپ آ رہا ہوتا ہے اور اس کا راستہ رکھ کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آواز سن کر بھاگ کر آ رہے ہیں یہ بلکوری فنس جاتا ہے یہ کس طرف جاؤں سوچ کر بیچ میں ہی لفٹ کو اوپن کرتا ہے اس میں آلڈی ہاؤس پل زومبی کو دیکھ کر یہ دوڑتا ہے لفٹ زومبی اور آ رہے زومبی بھی ٹکرا کر نیچے گڑ جاتے ہیں اس گیپ میں ہیرو ایک جگہ پر چھپ کر بچ جاتا ہے زومبی سبھی دوسری اور جلے جاتے ہیں یہ فلیٹ کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ایک زومبی مرگی کی طرح آواز کرتے ہوئے سلو موشن میں ہیرو کو کروس کرتا ہے ہمیں بھی لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا بٹ وہ چلا جاتا ہے پھر یہ سائلنٹلی گھر کے اندر گج جاتا ہے اب بیسما دن ہے اچانک سے کچھ فوٹنے کی آواز آتی ہے تو کیا ہوا ہے دیکھنے کے لئے باہر دیکھتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ شہر کے پورے پاور سٹیشن فوٹتے ہوئے آ رہے ہیں لاشٹلی ہیرو کے گھر میں بھی پاور کٹ ہو جاتی ہے آلڈی ٹی وی نہیں ہے فون میں سنگنل نہیں ہے انٹرنیٹ کنیکشن بھی نہیں ہے پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے بات کرنے کے لئے بھی کوئی نہیں یہ سب بس نہیں تو اب کرنٹ بھی نہیں ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہونے کے کاران یہ پھانسی باندھ کر سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اچانک اس کے اوپر کوئی لیزر لائٹ مارتا ہے پھر نو کر کے سنگنل دیتا ہے یہ کسی بھی ترے نیچے گر کر دیکھتا ہے کہ آخر یہ ہے کون کون مجھ پر لیزر لائٹ مار رہا ہے تو اپوزٹ فلیٹ میں ایک لڑکی ہوتی ہے وہ بھی ایک سندھ لڑکی یہی ہیروین ہے بہت دنوں کے بعد ایک انسان کو دیکھ کر ہیرو تھوڑا شاک ہو جاتا ہے پر وہ کہتے گی تم چلانا مت اور سوسائٹ بھی مت کرنا ہم کل صبح بات کریں گے جب زومبی کا آنا جانا کم ہو جاتا ہے اور یہ کہہ کر وہ ونڈو کو بند کر دیتی ہے ہیروین ایک دم ہیرو کے اپوزٹ کریکٹر ہے بہت ہی ریسپونسیبل گھر پہ سب کچھ ٹھیک سے ارینج کر کے رکھتی ہے باہر زومبی آئے تو آواز آئے اس لئے گلاس کو تھوڑ کر ڈال کے رکھی ہے ڈور کو اوپن کرنے پر چوبنے کی طرح ایک چیئر کے پیر کو شارپ کر کے رکھی ہے ایک دن کو کتنا پانی پینا ہے یہ سب کچھ مار کر کے رکھی ہے اس تھوڑے سے پانی میں کتنا پانی پودھو کو دینا ہے کتنا کا کیا کرنا ہے یہ سب کچھ نوٹ کر کے رکھتی ہے اس کی ہیلپنگ مینٹلیٹی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہیرو کو صبح ساتھ بجے ملوں گی یہ سوچ کر وہ سو جاتی ہے اگلے دن ہیرو اچھے سے کھرانٹی لیتے ہوئے اٹھتا ہے پر ٹائم دیکھتا ہے تو گیارہ بجے ہوئے ہوتے ہیں جلدی سے ونڈو کو اوپن کر کے سوری بولتا ہے تبھی کچھ آواز آتی ہے اس لئے ہیروین اندر جا کر پھر سے باہر آ کر کل ساتھ بجے بات کریں گے بول کر ونڈو کو کلوز کر دیتی ہے تبھی ہیروین دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر زومبی ٹریپ میں فس جاتا ہے اس مووی میں زومبی کو دروازہ کھونلا بھی آتا ہے سو تب آواز کو سن کر دروازے کو کھول کر آ جاتا ہے تبھی ہیروین اس کو مار دیتی ہے تھوڑی دیر بعد بارش ہوتی ہے دونے اپنے اپنے ڈبوں میں پانی بھر کر رکھ لیتے ہیں تبھی ہیروین نوٹ کرتی ہے کہ ایٹ فلور میں کوئی نہیں ہے تو وہاں جا کر ہم بچ سکتے ہیں سوچتی ہے اگلے دن ساتھ بجے آدھے کپ میں پانی ڈال کر نہا کر ہیروین کے آتے ہی بات کرنا ہیرو شروع کرتا ہے تبھی اس کے پیٹ سے کنگ کونگ کی طرح آواز آتی ہے ہیروین کو پاپ سا لگتا ہے تو بھوگ لگی ہے کیا پوچھتی ہے اس کو کھانا دینے کے لیے ایک بال میں رسی باندھ کر اس کے گھر پر فیکتی ہے بٹ وہ آدھے میں ہی گڑ جاتی ہے ہیروین کیا کروں کیا کروں سوچتی ہے ہیرو کو تو ڈرون چلانا آتا ہے نا اس میں رسی باندھ کر اس کے فریٹ میں چھوڑتا ہے ایسے ہی ہی ہیروین کو دیکھ کر تھوڑا آنکھ مارتا ہے ہیروین اس رسی میں ہی کھانا ڈال کر بھیج دیتی ہے یہ بھی بہت دنوں بعد کھانے کو دیکھ کر بہت کچھ ہو جاتا ہے اور اس کھانے کو بڑی تلینتہ کے ساتھ کھاتا ہے تب ہی نیچے ایک زومبی جو رسی نیچے گری بھی ہوتی ہے اس کو پکڑ کر اوپر چڑنا شروع کرتا ہے ہیروین ایلٹ ہو سکے اس سے پہلے ہی رسی کھینچ کر ہیروین پر ٹیبل لگتی ہے اور ہیروین اس ٹیبل سے بیہوش ہو جاتی ہے زومبی تیجی سے اوپر چڑتا ہے اس کو دیکھ کر ہیرو سوچتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح ہٹانا ہوگا نہیں تو بیہوش ہوئی ہیروین کو ایزلی مار دے گا تب ہی ہیرو اپنے ڈرون کو اڑا کر اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے زومبی آلموش فلیٹ کے پاس چڑی جاتا ہے وہ ڈرون سے ہی اس کے چہرے پر حملہ کرتا ہے بٹ وہ بھی ایزلی نہیں چھوڑتا اس ڈرون کو پکڑ لیتا ہے ہیرو سوچتا ہے کہ اب کیا کروں اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے زومبی فلیٹ میں چڑی رہا ہوتا ہے یہ تب ہی ہیروین اٹھ کر اس کے ہاتھ پر وار کرتی ہے اور وہ زومبی نیچے گٹ جاتا ہے ہیروین تو بچ جاتی ہے لیکن اس دوران اس کا سارا کھانا ویشٹ ہو جاتا ہے اب دونوں کے پاس بھی کھانا نہیں ہے ہیرو ایک ڈیسیزن لے کر باجو کے فلیٹ میں کھانے کے لئے کچھ ہے کہ ڈھونڈنے کے لئے ایک پلان بناتا ہے باہر جا کر وہ اپنے نیور کی ڈیڈ باڈی میں سے چاوی نکال کر آواز کے بغیر اندر جاتا ہے اور فریج میں رکھی سبھی کھانے کی چیزوں کو اکھٹا کر لیتا ہے پھر وہ ایک فوٹو کو دیکھتا ہے یہ پہاڑ چڑ رہے ہیں تو ان کے پاس بہت سارے ایکیوپنٹ ہوں گے روم کے اندر جاتا ہے وہاں ایک ڈیڈ باڈی ہے یہ دیرے سے جاتا ہے تو اس وائر ہیڈ سیٹ واکی ٹوکی جیسے بہت سی چیزیں اسے ملتی ہے واکی ٹوکی کو غلطی سے ہاتھ لگا کر اس میں سے آواز آتی ہے اسے آف کر کے چپ چاپ گئے بغیر یہ ڈیڈ باڈی کیسے سائلنٹ پڑیے کر کے ریسیٹ کر رہا ہوتا ہے بیڈ شیٹ ہٹا کر دیکھتا ہے تب ہی اس کی پیچھے نیبر کا بولے ہوئے بھائی زومبی میری وائف کو دیکھتا ہے جیسے اسے کاٹنے آتا ہے ساؤنڈ ایفیکٹ کے ساتھ دیکھنے وقت میں تو ڈری گیا تھا وائف کی ڈیڈ باڈی نیچے گر جاتی ہے اوپر زومبی بیچ میں ڈیڈ باڈی اور نیچے ہیرو ایسے گر جاتے ہیں لیکن تب ہی ہیرو کومیڈی کر کے اس گھر سے باہر نکل جاتا ہے وہ گھر آتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے تھوڑا کھانا اور ایک وکی ٹوکی بیگ میں ڈال کر وہ ہیروین کے فلیٹ میں بھیج دیتا ہے اگلے دن وکی ٹوکی میں ہیروین کو کول آتا ہے تو وہ زور زور سے بات کرنے لگتا ہے تو وہ میں بول رہی ہوں کیوں اتنی زور سے بات کر رہے ہو پوچھتی ہے پھر دھیری سے بات کرتا ہے اور پولتا ہے کیوں اتنی دھیری دھیری بول رہی ہو پھر وہ دونوں اچھے سے بات کرنا شروع کرتے ہیں بہت دیر بات کرنے کے بعد اچانک سے بارش آنے کے آواز آتی ہے پانی کو اکھٹا کرنے کے لیے دونوں جلدی سے ونڈو اوپن کرتے ہیں بٹ بارش ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے پھر کیا آواز آ رہی ہے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ تو زومبی آ رہے ہیں سبھی زومبی جھنڈ میں اپارٹمنٹ کی اور آ رہے ہوتے ہیں دونوں بھی آواز کرے بغیر بلکل سائلٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہیروین گلتی سے ٹیبل کو ڈھکیل دیتی ہے اس آواز کو سن کر زومبی سبھی ہیروین کے فلیٹ کی اور آتے ہیں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اس لئے وہ ایسے ہی کھڑی ہے ہیرو کی دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے ہیرو باجو کے فلیٹ میں رکھے فون پر کال کرتا ہے اس رنگ ساؤنڈ میں زومبی کنفیس ہو جاتے ہیں تب ہی دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایٹھ فلور میں جانا چاہیے تو ہیرو بولتا ہے کہ میں پہلے نیچے اتر کر زومبی کو ڈائیورٹ کرتا ہوں اس کے بعد تم نیچے اتر کر سیفلی اندر آ جانا بولتے وقت وہ سب ٹھیک نہیں پڑے گا ایٹھ فلور جانے کے لئے مجھے ہی تمہارے فلیٹ میں آنا ہوگا کہہ کر اسٹائل سے نیچے اترتی ہے فاسٹ بیٹ میوزک میں یہ سین دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے ہیروین اس کو کٹنے آ رہا ہے زومبی کو بہت ہی اچھے سے کٹ ڈال کر بھاگ رہی ہے ہیرو بھی اسے شاک ہو کر دیکھتا ہے ہیروین نیچے پڑی بھی گن کو اٹھاتی ہے تب اس کو ایک زومبی کٹنے کی کوشش کرتا ہے ہیرو بلکلی صحیح ٹائمنگ میں آ کر اسے بچا لیتا ہے پھر دونوں مل کر اپارٹمنٹ کے اندر گھوچ جاتے ہیں آلڈیڈی ہیرو لیفٹ کے زومبی کو کلیر کر دیتا ہے اس لئے اس میں زومبی نہیں ہے وہ دونوں ایٹھ فلور میں پہنچ جاتے ہیں یہاں اچھا کلین ہے کر کے یہ لوگ دیکھتے ہیں تب ہی ان کو ایک زومبی دیکھ کر زور سے چیختا ہے اسے دیکھ کر یہ لوگ ایک ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے سے پہلے ہی زومبی کا ایک جھونڈ ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے ان کا بچنے کا راستہ ہی نہیں ہوتا تب ہی سموک بوم ڈال کر ان کو کوئی بچانے آتا ہے وہ ان کو گھر کے اندر لے جا کر بہت ہی پیار سے بات کر کے پینے کے لئے پانی دیتا ہے بٹ کوئی بھی سٹرینجر اتنی مدد نہیں کرتا دونوں کو اس پر شک ہونے لگتا ہے پہلے ہیرو اس پانی کو پیتا ہے تب وہ ہیروین کو کہتا ہے کہ تم بھی پی سکتی ہو نو پوائزن تم بھی پی لو ہیروین کو پھر بھی ٹھیک نہیں لگتا لیکن وہ اس پر وشواس کر لیتی اور پانی پی لیتی ہے وہ آدمی ان دونوں کو کھانا دیتا ہے دونوں کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اور بولتا ہے کہ ریسکیو ٹیم کی آنے تک تم یہی رہ سکتے ہو اسے سنکر دونوں ریسکیو ٹیم آ رہی ہے کیا آپ کو کیسے پتا پوچھتے ہیں ریڈیو میں کہا تھا تم نے سنا نہیں کیا پوچھتا ہے اسے سنکر دونوں خوشی سے پھولے نہیں سماتے تب ہی ہیروین کہتے ہیں کہ میں سمجھی تھی کہ ایٹھ فلور کھالی ہوگا آپ کیوں وینڈو کے پاس نہیں آئے چھپکا رہ رہے ہو کے اس سے پوچھتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے چھپکا جینے کی عادت ہوگا یہ اسی لیے تب وہاں بچوں کی پاوڈر کے ڈببہ رکھا دیکھ کر آپ کے بچے ہیں کیا پوچھتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہی نہیں ہیں بٹ ایک فوٹو میں اس کے بچے ہیں ہیروین دیکھ لیتی ہے یہ کیوں جھوٹ بڑھ رہا ہے وہ سوچتی ہے تب ہی ہیرو بیوش ہو جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے ہیروین کو بھی بیوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس آدمی نے پانی میں بیوشی کی دوائی نہیں ملائی ہوتی لیکن کھانے میں ملا دیتا ہے تھوڑا تھوڑا بیوش ہو رہا ہی ہیروین کو کھیج کر بچوں کی روم میں بند کر دیتا ہے اس روم میں پورے خون کے نشان ہے اب وہ جو ہیروین کے ساتھ کرنے والا ہے وہی ان بچوں کے ساتھ اور ایٹھ فلور میں رہنے والوں کے ساتھ بھی اس نے کیا ہوگا کیونکہ اس کی وائف زومی میں بدل گئی ہے اور اس نے اس کو وہاں پر بند کر کے رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میری وائف بھوک کے قرارن چلا رہی ہے اس لئے تجھے اس کو دینے والا ہوں تب ہی اس کو بیلٹ سے بان دیتا ہے وہ زومی بھی ہیروین کو کھانے کے لئے بھیانک طریقے سے اس کے پاس آنا شروع کرتی ہے تب ہی وہ بیلٹ کو پورا کھول دیتی ہے تب ہی ہیرو آ کر اسے پکڑ دیتا ہے اس بیلٹ کو چھوڑ دو ونہ تمہیں مار دوں گا ایسا دھمکی دیتا ہے ہیرو کے ہاتھ سے وہ بیلٹ مس ہو جاتی ہے تب ہی اس روم سے آنے والی آوازیں بھی رک جاتی ہیں وہ آدمی سوچتا ہے کہ ہیروین کو اس نے کھا لیا ہوگا تب ہی وہ دروازہ کھولتا ہے لیکن ہیروین سائیڈ میں کھڑی ہوتی ہے اور وہ ایسا کرتی ہے کہ وہ آدمی ہی اپنی وائف کے اوپر گر جاتا ہے تب ہی اس کی وائف اس آدمی کو ہی کھا لیتی ہے اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے سمجھ کر وہ بھی جلدی سے نہیں دھیرے سے پیو آئی لیو کہہ کر اس زومبی کو حق کر لیتا ہے اسی دیکھ کر ہیروین گن نکال کر ان دونوں کی آتما کو شانتی ملے پلے کر کے شوٹ کر دیتی ہے اس گن شوٹ کی آواز کو سن کر اس کے سراؤنڈنگ کے سارے زومبی ان کے فلیٹ کی اور آنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہ دونوں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچنے کے اب کوئی بھی چانسس نہیں ہے اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو ماننا چاہیے ہیروین ہیرو کے ہاتھ میں گن دے کر کہتی ہے کہ پہلے مجھے شوٹ کرو ہیرو بھی روتے وے ایم کرتا ہے شوٹ کرنے ہی لگتا ہے کہ تب ہی اچانک آسمان سے کچھ آواز آتی ہے وہ ریسکیو ٹیم والے ہوتے ہیں جو ہیلیکوپٹر سے آ رہے ہیں تو اس نے جو بولا وہ صحیح تھا دونوں مل کر روف کی اور جاتے ہیں وہاں رکھے اسموک بوم کو یوز کرتے ہیں پھر بھی شوٹ کرنے کی آواز کی وجہ سے بہت سارے زومبی وہاں آنا شروع کر دیتے ہیں ایک سمیہ پر ہیروین کو پکڑ کر وہ سب آگے جا رہے ہوتے ہیں ہیرو ایک سائیکل سے راستہ بلوک کر دیتا ہے ہیروین کو بچا کر تم آگے جاؤ کہہ کر اسے بھیج دیتا ہے وہ بھی کہتے کہ تم جلدی آنا اور چلے جاتی ہے بٹ وہاں پر کوئی ہیلیکوپٹر ہی نہیں ہے ہیرو بھی کسی طرح اوپر آ کر ڈو لوگ کر دیتا ہے ہیلیکوپٹر کہاں گیا دیکھ کر ہم ابھی الائیو ہیں کہانی شروع کرتا ہے تب ہی دوڑ توڑ کر سبھی زومبی ان کی اور آنا شروع کرتے ہیں یہ زومبی کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بلٹ ختم ہو جاتی ہے اب تھوڑی دیر میں مننے والے ہیں سوچ کر شاک میں کھڑے ہیں تب وہاں پر مست بی جیم چل رہا ہوتا ہے پھر ہیلیکوپٹر کی انٹری ہوتی ہے اس ہیلیکوپٹر کے سولجرز پب جی میں زومبی موڈ میں شوٹ کرنے جیسے سبھی زومبی کو شوٹ کر کے مار دیتے ہیں اس گیپ میں ہیرو ہیروین دونوں ہیلیکوپٹر میں چڑھ کر بج جاتے ہیں تب اسٹارٹنگ میں ہیرو کے سوشل میڈیا میں ریڈیو میں اناؤنس کر کے اس کے ایڈریس پہ ریسکیو ٹیم آئی ہے کہتے ہیں اس کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے یہ نیا چینل ہے اس لئے نوٹیفکیشن کسی کو ٹھیک سے نہیں آرہا ہے اپنے فرینڈز کو بھی ویڈیو شیئر کر کے اس چھوٹے سے چینل کو بڑھانے میں ہیلپ کیجئے and finally thanks for watching